موسیقی 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 اس کے آس پاس استعپط کیے جائیں گے اس کے علاوہ ٹیکسٹائل کی سو سے زیادہ اکائیاں اُدھیوگ لگانے کی تیاری میں ہیں ساتھ ہی فلم سٹی کا جب نرمان ہوگا تو اس سے بھی روجگار کی افسر بڑھیں گے فلم سٹی اپنے ساتھ روجگار کی افسر لے کے آئے گی ایئرکراپٹ مینٹیننس کے لیے ایمارو سینٹر بنایا جائے گا آپ کو بتا دیں اب یہاں پر بڑے اس طرح پر جب ایمارو سنٹر بنے گا تو اس کے بعد جو ہے کہیں نہ کہیں روجگار کے دروازے کھلیں گے ادھوک بھندہ ازتاپیت ہوں گے اور پشٹیمی یوپی میں وکاس کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو تصویریں بھی دکھا دیتے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی پہنچے ہیں ان کے ساتھ یوگی آدیتنات بھی نظر آ رہی ہیں اور اس سے پہلے جو نویڈا انٹرنیسل ائرپورٹ کے ایم ڈی تھے انہوں نے جو موڈل ہے اس کے بارے میں پردھان منتری نریندر موڈی کو جانکاری دی اس کو دیکھتے ہوئے نظر آئے اور اب پردھان منتری نریندر موڈی منچ پر پہنچ چکے ہیں سب ہی کا ابھی نندن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کو بتا دی کہ نومبر کے مہنے میں ہی یہ پردھان منتری کا چوتھا یوپی دورہ ہے اب آپ خود بخود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے یوپی میں لگا تار ایکٹیو موڈ میں پردھان منتری نریندر موڈی نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے پردھان منتری نریندر موڈی ہاتھ ہلا کر جو جنتا وہاں پر موجود ہے اس کا ابھی نندن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ ہی دیر میں پردھان منتری نریندر موڈی جنتا کو سمبودیت کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور یہ تصویریں آپ کو سیدھے ہم دکھا رہے ہیں گوتم بودھ نگر کے جیور میں جو کارکرم کا آئیو جن کیا گیا ہے شلانیا شکارکرم اس کی تصویریں اس وقت آپ کی سکرین پر ہیں اور یہ تصویریں اور یہ جو بھیڑ آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں یہ بھیڑ اپنے آپ میں بڑی سنکھا میں لوگ جو یہاں پر پہنچے ہیں اس کے بعد جو بھویتہ ہے وہ کارکرم کی دیکھتے ہی بن رہی ہے بی جی پی کا جھنڈا لہراتے ہوئے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں اور پردھان منتری نریندر موڈی کی دیدار کے لیے بڑی سنکھا میں لوگ یہاں پر پہنچے ہیں کچھ ہی دیر میں پردھان منتری نریندر موڈی کا سمبودھن بھی شروع ہوگا اور اس وقت پردھان منتری نریندر موڈی منچ پر ویٹ چکے ہیں ان کے ساتھ میں مخیمنتری لوگی آدیتناب بھی نظر آ رہے ہیں ایشیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ شیرہ نیاز ماننی پردھان منتری موڈے کے کرکملوں دوارا میرے ساتھ بولیے ماننی شی کےشو پرساد موری جی ماننی ناغر ویمانن منتری بھارت سرکار ماننی شی جوتی رادیت سندھیا جی اور منچ پر آسین سمست منتری گھن ماننی سانسد ماننی ویدھائی گھن کا بھی ہردہ سے سواگت کرتی ہوں چاہتی ہوں ایک بار زوردار تالیوں سے آپ سب ہی کا سواگت کریں میں سب سے پہلے ماننی مخیمنتری ماننی شی یوگی آدیتنات جی سے انوروت کروں گی منچ کی تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں مخیمنتری یوگی آدیتنات کیشو پرساد موری جوتی رادیتیا سندھیا بھی پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ میں نظر آ رہے ہیں اور جس طرح سے یوپی میں ویگاز کی بیار دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے بعد اور یہ تصویریں آپ دیکھیں پردھان منتری نریندر موڈی کا مخیمنتری یوگی آدیتنات سواگت کرتے ہوئے انہوں نے سوال اڑھا کر ان کو سمانت کیا پردھان منتری نریندر موڈی کا سمان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو جنتہ ہے تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ پردھان منتری نریندر موڈی کا ابھی نندن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے براصل اگر یوپی میں ویگاز یوجناوں کی بات کریں تو جس طرح سے ویگاز کی بیار بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس طرح سے ایک کے بعد ایک چاہے ایکسپریس وے کی بات ہو چاہے ائرپورٹس کی بات ہو جس طرح سے ایک کے بعد ایک سلانیاشو اور ادھاٹن کارکرم ہو رہے ہیں ان کے لیے جو بھوش یہ ہے وہ سنہیرا نظر آ رہا ہے ویگاز کے دروازے کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ یوپی کے لیے بہت اہم ہے اگر دوسری طرف دیکھیں تو یوپی میں اب چناؤ بھی نزدیک ہیں اور جو وپکشی پارٹیاں ہیں وہ انہیں اس کا سٹوی لینے کی ہوڑ بھی مچی ہوئی ہے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ان تمام مدنوں کو لے کر راجنیتی بھی ہوتی ہوئی نظر آئی تھی کس طرح سے سماجوادی پارٹی نے پردرشن پروانچل ایکسپریس ویپر کیا تھا لیکن اگر جیور ائرپورٹ کی سوگات جو دوہزار چوبیس تک بن کر تیار ہو جائے گا اور دوہزار چوبیس میں پہلی اڑان جو ہے یہاں سے بھرتی ہوئی بھی نظر آئے گی اگر شروعات کی بات کریں تو جب بن کر تیار ہوگا تو شروعات میں یہاں سے آٹھ گھریلو اڑانے اور اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل اڑان فرراتہ بھرتی ہوئی نظر آئے گی حالانکہ بعد میں جو ان کی سنکھیا ہے وہ بڑھائی جائے گی پسٹیمی یوپی کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو جس طرح سے راجنیتک سمیگرن پسٹیمی یوپی کے ہیں لگاتار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بی جے پی کو پسٹیمی یوپی میں نقصان جہل نہ پڑ سکتا ہے جس طرح سے جات مسلم سمیگرنوں کی بات کر لیجئے یا پھر آپ کسان آندورن کی بات کر لیجئے لیکن کیا جو سلانیاز کارکرم ہے جس طرح سے جیور ائرپورٹ کی سوگات اگر یوپی کو ملتی ہے تو اس کے بعد کیا راجنیتک سمیگرنوں میں بھی بدلاف دیکھنے کو ملے گا یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے حالانکہ بی جے پی لگاتار پوروانچل کے جریے جو خائی بن رہی ہے اس کو پاٹنے کی کوشش کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے لیکن ابھی جو ڈگر ہے وہ اتنی آسان نہیں ہونے والی ہے اور جس طرح سے اب سماجوادی پارٹی چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ میں گڑ بندن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو بی جے پی کے سامنے دکتیں پیش کرنے کی کوششن ضرور کی جا رہی ہیں لیکن کیا سماجوادی پارٹی اتنی مخطہ کے ساتھ سامنے آپ آئے گی اب خیر واپس اگر اس ائرپورٹ کی خاصیتوں پر نظر ڈالیں تو یہ ائرپورٹ اپنے آپ میں بے حد خاص ہونے والا ہے شروعات میں اگر بات کریں تو اس پر جو دومیسٹک فلائٹس ہیں ان کی سنکھیا جادہ رہے گی اس کے علاوہ لگاتار ہم آپ کو گرافکس کے ذریعے یہ بھی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کس طرح سے روزگار کے دروازے کھولیں گے یہ اپنے آپ میں بہت اہم ہے کیونکہ جب بھی اس طرح کی کوئی یوجنا دھراتل پر اترتی ہے تو اس کے بعد جو لوگ ہیں ان کے لیے روزگار کے دروازے کھولتے ہیں اور پھر تب آپ کے ایک نینے نے اتر پردیس کی تقدیر اور تصویر دونوں ہی بدل دی آپ نے اس پردیس کی باگ دور ایک کرمی ہوگی مکھونتری یوگی آدیت ناجی کے ہاتھ میں سوپ کر سوپ کر پردیس میں سپا بسپا کے بھائی بھتیجہ بات پریوار بات جاتیوات مافیہ راج اور بھشتہ چار سے مکت کر دیا سپا بسپا کی سرکاروں میں جو ماننیے بن کر گھومتے تھے ان کے کالے سامراج پر یوگی جی سرکار کا سوساسن کا بلڈوزر چل رہا ہے پہلے کی سرکاروں میں سپارس اور پیسے کے بل پر نوکریہ ملتی تھی لیکن آج آدھرنی یوگی جی کی سرکار میں پاردرستہ کے ساتھ جو لوگ پاردرستہ سے اس کے میریٹ پر ہیں ان کو نوکریہ مل رہی ہے بینا کسی سپارس کے بینا کسی رشوت خوری کے میں سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس آج سبھی جاتی دھرن مجھب کے لوگوں کو بچوں کو نوکریہ مل رہی ہے اور لوگ چھاتی ٹھوک کر کے کہتے ہیں کہ ایک بھی پیسہ نہیں دینا پڑا اور میری بیٹی کی نوکری لگی میری بیٹی کی نوکری لگی میں آج اس منج پر اس منج پر بھی دکھائی دے رہا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس سرپ نہیں ہے نارا یہ ہے وہ دیس ہمارا ماننی پردان منتری جی سب اڑے سب جڑے اڑے دیس کا آم ناغرک ہوای چپل پہننے والا بھی ہوای جہاج کی یاترہ کرے آپ کس مہتوکانچی یوجنا کو ماننی مخمتری جی کے نتیت میں دھراتل پر ساکار کرنے کے کرنے میں اتر پردیس دیس میں اول ہے جہاں دو ہزار سترہ سے پہلے اتر پردیس میں کیول دو ائرپورٹ سنچالیت تھے وہی آج پردیس میں ناؤ ائرپورٹ سنچالیت ہیں آٹھ لگ بھر بن کر تیار ہو گئے ہیں اور چار نئے ائرپورٹ پر بھی ہم تیجی سے کام کر رہے ہیں اتر پردیس اکیس ائرپورٹ کے ساتھ ساتھ پانچ انٹرنیشنل ائرپورٹ والا دیس کا پہلا راج ہونے کا بھی سو بھاگ پرابط ہو رہا ہے یا کیول اور کیول آپ کی پیڑنا اور آپ کے ماردرسن ماننی مخمتری جی کے اسی نیترت کے کاران سمبھو ہو پایا ہے ایسا کئی بار ہوا ہے کہ کئی بار ہوا ہے جیور ائرپورٹ سے سمبندیت فائل ایک ہی دن میں ندیسالے سے سچیوالے سے منترالے سے ہوتے ہوئے ماننی مخمتری جی کے کاریلے تک پہنچی اور اسی دن ماننی مخمتری جی کا بھی انمودن پرابط ہوا ہے اسی کا پرنام ہے یا جیور ائرپورٹ جو سپا بسپا کی سرکر یہ ائرپورٹ نہ صرف یوپی کے لوگوں کے لئے خوص خبرے لے کر سامنے آ رہا ہے لیکن دلی اور دلی انسی آر کے جو لوگ ہیں ان کے لئے بھی یہ کسی وردان سے کم نہیں ہے کیونکہ یہ تیسرا ائرپورٹ ہوگا جو دلی انسی آر میں ہوگا اس سے پہلے اگر اب دلی کی بات کریں تو اندرہ گاندھی انٹرنیسٹل ائرپورٹ ہے اس کے علاوہ گازی آباد میں ہنڈن ائرپورٹ ہے اور اس کے علاوہ جیئر میں جس طرح سے اس ائرپورٹ کا سلانیاز کیا جا رہا ہے تو کئی مائنوں میں یہ بہت خاص ہے اور دلی انسی آر کے لوگوں کے لئے یہ کسی خوص خبری سے کم نہیں ہے فیلحال کے لئے اس خاص پیس قسم اتنا ہی دیس دنیا کی تمام اہم خبروں کے لئے آپ بنے رہیے ای بی سٹار نیوز کے ساتھ کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھم